سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے relative energies of atomic orbitals ہم different atomic orbitals کی relative energies دیکھیں گے ہم دیکھ لے دیں atomic orbitals اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں اور ہم نے سب سے پہلے ان کا دسکرہ کب آیا تھا جب ہم نے بات کی تھی azimutal quantum number کی اور اس کے recording ہم نے جب دیکھا تو ہمیں shapes of orbitals نظر آئی ٹھیک ہے ہمیں سب shells نظر آئی جس طرح سے کون کون سے تھے s تھا p تھا ٹھیک ہے اسی طرح d ہے اور f اور f بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس 4 ہیں جو کہ common ہیں جو کہ spdf یہ sub shells یا atomic orbitals آگئے ان کی relative energies کی بات کریں تو l یہاں پہ azimutal quantum number جو ہے جب یہ increase کرتا جاتا ہے تو ہمارے پاس atomic orbitals ہیں ان کی energy increase کرتی چاہتی ہے ٹھیک ہے تو l ہم اگر دیکھیں تو l جس سے represent ہوتے ہیں orbitals ان کو اگر ہم دیکھیں تو l is equal to zero کس کے لئے ہوتا ہے ہم کہتے ہیں s orbital کی لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے جس کی shape اگر ہم بات کریں تو یہ ہوتی ہے spherical shape then ہمارے پاس آ جاتا ہے ہمارے پاس آ جاتا ہے l is equal to one ٹھیک ہے جب l is equal to one ہوتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ہمارے پاس orbital آ جاتا ہے p ٹھیک ہے p آ جاتا ہے اب p دیکھ لیں یہ ہمارے پاس p orbital ہے جو کہ dumbbell shape ہوتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس l is equal to آتا ہے two l is equal to two ہوتی ہے جب اس کی value two ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاتا ہے D ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کیا اس کے بعد ہمارے پاس آ جائے گا L is equal to 3 L is equal to 3 کے لئے ہمارے پاس orbital کون سا ہوتا ہے F ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہمارے پاس 4 orbitals جن کے ہم بات کر رہے ہیں ان کے ہم نے اسیمیتل کوانٹم نمبرز دیکھ لیے ٹھیک ہے نا تو ہم دیکھ لیتے ہیں اب ان کے انرڈیز کی بات کریں تو ہم کہتے ہیں جو ہمارے پاس S orbital ہوتا ہے اس کی انرڈی سب سے زیادہ کم ہوتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اس سے زیادہ ہوتی ہے P کی اس سے زیادہ ہوتی ہے D کی اور اس سے زیادہ ہوتی ہے F کی ٹھیک ہے تو اگر ان کے order کو ہم لکھنا چاہیں تو ہم کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کہ relatively کس کی سب سے زیادہ ہوتی ہے F کی ہم کہیں گے کہ سب سے زیادہ ان چاروں میں سے انرڈی ہوتی ہے ٹھیک ہے ان atomic orbitals میں سے اگر ہم دیکھیں تو F کی انرڈی سب سے زیادہ ہے اسے کم D کی اسے کم P کی اور اسے کم S کی اس طرح سے آجائے گا نیسٹ ہم دیکھیں گے ایک طریقہ دیکھیں گے جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ different atomic orbitals together with their shells جو shells ہوتے ہیں یہ LMN جن کو ہم 1,2,3 کے حساب سے لگتے ہیں جو ہمارے پاس کس طرح سے represent ہوتے ہیں principal quantum number جو کہ N سے represent ہوتے ہیں جو کہ 1 سے start ہوتا ہے 0 سے start نہیں ہوتا تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس کی values سمیت ہمارے پاس جو atomic orbitals ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں یعنی کہ ہم سب shells سمیت shells اور سب shells دیکھیں گے energy ملا کے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے لیے ہمارے پاس ایک method ہے بہت common method ہے جس کو ہم use کرتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں یہ اس طرح سے ہمارے پاس آجاتا ہے کہ ہم لکھتے ہیں 1S اس کے نیچے 2S2P 3S3P3D اس کے نیچے 4S4P 4D4F پھر 5S5P 5D5F اس طرح سے ہم لکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں ایکچولی ہم ان کی جو ہے اس طرح کٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہم نے ان کو 45 degree angle پہ ان کو ہم کٹ کر رہے ہیں اس طرح سے ایرو سے تو ہم کیا کرتے ہیں ان کو read کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کس طرح سے کہ ہم first arrow کو read کرتے ہیں اس کی tail سے اس کی head کی طرف جاتے ہیں اس میں ہمارے پاس صرف ایک چیز کٹ ہو رہی ہے یعنی کہ 1S ہمارے پاس orbital کٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ہم سب سے پہلے لکھ دیں گے یہاں پہ 1S ٹھیک ہے next ہمارے پاس آ رہا ہے ہم next arrow کی طرف سے لے جائیں گے اس کے tail سے اس کے head کی طرف جائیں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ just one orbital ہمارے پاس کٹ ہو رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں 2S اور یہاں پر ہم لکھیں گے 2S ٹھیک ہے third arrow سے ہم دیکھیں گے 2P and then 3S ٹھیک ہے tail to head جا رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ہے 2P and then 2 sorry 3S ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم لکھیں گے 3S اس کے بعد ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اب ہم لکھیں گے 3S کے بعد 3P آ رہا ہے پھر 4S آ رہا ہے ہم یہاں پر لکھیں گے sorry یہاں پر لکھیں گے 3P 3P ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد 4S اس کو ہم تھوڑا سا اس طرف کو کریں گے تاکہ ہم اس کو آسانی سے یہاں پر مزید بھی لکھ سکیں اس کو ہم نے کیا یہاں پر تھوڑا سے اس کو یہاں سے اوپر کیا اس کو یہاں پر رکھیں گے اور ہم اس کے آگے لکھیں گے اس کے آگے کیا آئے گا اس کے آگے ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 3P کیا آگیا آگیا 4S دیکھیں یہ 4S آگیا پھر 3D, 4P, 5S چلی اس کے آگے ہم باقی بھی لکھ دیتے ہیں پھر ہم کیا لکھیں گے 3D ٹھیک ہے and then 4P اور اس کے بعد کیا آرہ ہے 5S ٹھیک ہے یہ لکھ دیا ہم نے اس کے آگے بھی اگر ہم لکھنا چاہے تو اس کے آگے بھی لکھ سکتے ہیں ہم تھوڑا سے چھلے اور لکھ دیتے ہیں اس کے آگے اسے کرتے ہیں اس کو ہم مزید left side پہ توڑا سا کریں گے یہاں پر تھوڑا سا کرلیتے ہیں چلی اسے کرتے ہیں ہم تھوڑا سے نیچے لے آتے ہیں یہاں پر لے آتے ہیں اس کو ہم یہاں پہ اس کو نیچے trig EVP کہ یہاں پر تاکہ یہ پورے ایک لائن میں آسکیں اچھا اس کے بعد ہم آئیں گے واپس اپنی سیریز پر آجاتے ہیں پھر 4D ہے and then 5P تو ہم یہاں لکھیں گے 4D and then لکھیں گے 5P ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا رہا ہے 4F 5D تو اس طرح یہ so on and so forth اب دیکھیں اس کے نیچے 6S ہوگا تو 5P کے بعد یہاں پر 6S بھی آسکتا ہے تو 6S بھی آجائے کیونکہ یہاں پر اس کے نیچے کٹ ہوگی چیز وہ کیا ہوگا 6S کٹ ہوگا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس 6S بھی آجائے گا اب اگر دیکھیں اس سیریز کے اندر ہم کیا کرنا چارٹ کریں اگر ہم دیکھیں تو یہ سیریز کس طرح سے ہوتی ہے یہ اس کی relative energy کے respect سے سیریز ہوتی ہے ٹھیک ہے اب relative energy کے respect سے اگر اس سیریز کو ہم دیکھیں تو اس میں ہم چیز جو یہاں پر نوٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں جو سب سے پہلا shell ہے اس کی energy سب سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے اس طرح سے لگانا شروع کریں گے ہم اس کے اوپر sign یہ وارا لگائیں گے ٹھیک ہے جو کہ ہے 1S جو ہے وہ less ہے کس سے 2S ہے ٹھیک ہے اس کی energy less ہے as compared to 2S پہ 2P پہ 3S پہ 3P ٹھیک ہے اس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آگے سے آگے جاتے چلے جا رہے ہیں تو shells بھی increase کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس different shells کے different orbitals آ رہے ہیں اور ہم ان کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی energy زیادہ ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ان کو try کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں کہ ہم اس طرح سے ایک پورا diagram بناتے ہیں systematic way میں ٹھیک ہے اور اس سے ہم arrows لگا کے ہم اس کو calculate کرتے ہیں تو اس طرح سے دیکھیں کہ اگر ہم ان سب میں بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 6S ہے یعنی کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو 6S ہے ان سب میں اگر دیکھیں تو 6S کی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو اس کی energy ہے وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح ہم نے relative energies نکال لیتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے ہم نکالتے ہیں اسی طرح ہم نے کیا دیکھا تھا n plus l rule بھی دیکھا تھا ہم نے n plus l rule میں دیکھا تھا کہ جس سے n plus l rule کے according n یعنی کہ جو shell ہوتا ہے اور l کیا ہوتا ہے sub shell SPDF اور n کیا ہے 1,2,3,4 so on جو KLMN shells ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے دیکھا تھا ان کا sum جو ہے جو ہمارے پاس آتا ہے جو اس کا سب سے کم ہوگا ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس کی سب سے زیادہ کم انرجی ہوگی ٹھیک ہے اس کی سب سے کم انرجی ہوگی ٹھیک ہے ہم یہ کہتے ہیں تو اسی طرح ہم نے اس میں بھی relative atomic orbitals کی میں ہم نے دیکھا کہ energies relative energies دیکھیں atomic orbitals کی ٹھیک ہے ہم نے اس میں کیا دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ 1s کی ہم کہتے ہیں انرجی سب سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس سے زیادہ ہوتی جاتی ہے اور انہوں نے systematic way میں ہم نے اس کا ہم نے ایک پورے diagram بنائی اس سے اس کی ہم نے جو ہے وہ پورا پیٹشن نکالا کہ اس طرح سے ہمارے پاس 1s پھر 2s 2p اس طرح سے آتا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر ہم صرف جنرلی بات کریں تو s orbital کی انرجی سب سے کم ہوتی ہے اس کے زیادہ b کی ہوتی ہے اس سے زیادہ d کی اور اس سے زیادہ f کی تو ہم نے آج بات کی relative energies of atomic orbitals کی